وزیر دفاق آج آصف نے کہا تحریک انصاف نے ناکامی کے ڈر سے جلسہ منسوخ کیا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں بانی پی ٹی آئی اور آزم سواتی کی گفتگو سامنے آ جائے گی پی ٹی آئی میں اختلافات اور تقسیم واضح ہے بشرا بی بی اور علیمہ خان کی گفتگو سب کے سامنے ہیں بیرونی ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے بھرپور مقابلہ کریں گے علی امین گنڈاپور بزدار ٹو ہیں محمود اتکزری نے کہا آصف زرداری نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات دو تہائی کے لیے کی قائل کریں گے کہ اس میں ملک کی خیر ہے تو ووٹ دوں گا سیاسی جماعتیں چندے کے نام پر رشوت لے رہی ہیں ملک شلانے کے لیے آئین کی بالہ دستی اور پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ تسلیم کرنا ہوگا پہلیک انصاف میں اندرونی اختلافات کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشکیل سابق صدر عارف علوی کمیٹی کے سربراہ مقرر عارف علوی ایک ہفتے میں اختلافات کے خاتمے کے لیے تجاویز دیں گے پی ڈاوی ڈی کے سبک دوش ہونے والے کرپت ملازمین کو مالی پیکج نہیں ملے گا وزیراعظم شہباب صریف کی زیرے صدارت اجلاس میں فیصلہ پی ڈاوی ڈی کی تحلیل کے حتمی مراحل اور قانونی پہلواؤں پر بریفنگ وزیراعظم کی اماندار افراد کو دوبارہ ملازمت دینے کے لیے عمر کی حد میں چھوٹ کی تجویز پر عمل درامت کی ہدایت نائب وزیراعظم عساقڈار نے کہا پاکستان نے گزشتہ چار سال میں معاشی طور پر نقصان اٹھایا نواز صریف کی قیادت میں پاکستان کو دنیا کی چوبیسویں بڑی معیشت بنایا تھا اگلے چار سال میں پاکستان سینٹالیسویں معیشت بن گیا شہباب صریف کی قیادت میں معیشت دوبارہ باہل ہوگی مریم نواز کا بجلی بلو میں عوام کو ریلیف کا اقدام لائک تحسین ہے مشیری اطلاعات خیبر پختنخہ بیریسٹر صیف نے کہا علیمہ خان اور بشرا بیوی میں پارٹی پر قبضے کی خبریں حقیقت نہیں پی ٹی آئی متحد ہے نون لیگ پروپیگنڈا کر رہی ہے اختلاف مسلم لیگ نون میں ہے شہباز اور نواز گروپ کی آپس کی لڑائی نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا خیبر پختنخہ میں کرپشن کے سوا کچھ نہیں ہو رہا پوسٹنگ کے لیے ریٹ مقرر کیے گئے ہیں کمیشن تقسیم کرنے سے فرصت ملے تو عوام کے لیے ریلیف کا بھی سوچیں آپ کو چاہیے کہ صوبے کے امن و امان پر توجہ دیں خیبر پختنخہ میں سی ٹی ڈی اور پولیس کو مضبوط کیا جائے خبردار ذرا سی غلطی آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی کر سکتی ہے موبائل پر کسی میسج کے جواب میں ای ٹی ایم کارڈز کی تفصیلات فراہم نہ کریں جالسازوں نے شہریوں کو لوٹنے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا جالساز پارسل ڈیلیور نہ ہونے کا پیغام بھیجتے ہیں شہریوں کو ایک لنک پر کلک کر کے ایک ویب سائٹ پر جانے کا کہا جاتا ہے ویب سائٹ پر معلومات دینے پر بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوال ہی جاتی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کمیٹیوں کا گوونر ہاؤس لاہور میں اجلاس پاور شیرنگ کے وعدوں پر عمل کا جائزہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے تحفظات پر بھی مشاورت حسن مرتضی نے کہا پیپلز پارٹی پنجاب حکومت میں حصہ نہیں مانگ رہی اتحاد کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں شورٹ ٹرم ریلیف کے بجائے لانگ ٹرم ریلیف کے حق میں ہیں ہمارا فوکس مہنگائی اور لاقانونیت کو کم کرنا ہے پنجاب میں ملنے والے ریلیف کے ساتھ کھڑے ہوں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا حسن مرتضی کی گفتگو پر رد عمل کہا ایک طرف پنجاب حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں دوسری طرف عوام کو ملنے والے ریلیف کے خلاف بول رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے ہارے ہوئے شخص کو ترقی کیوں نظر آتی نہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا ایک بار پھر سیاسی جماعتوں میں مفادات کی سیاست سرگرم ہے جوڑ توڑ کا سلسلہ پھر اسے تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے چند لوگ جدا ہوتے ہیں اور پھر مل کر مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجلے کی قیمتوں میں اضافہ اور آئی بی پیس پر کوئی پارٹی بات کرنے کو تیار نہیں سہین جار خان میں کچھے کے علاقے میں پولیس کا اکشن مغوی پولیس اہلکار احمد نواز کو بازیاب کروا لیا شدید زخمی ہونے والا کانسٹیول ائر ایمبولنس سے لاہور منتقل وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور منتقل کرنے کی ہدایات کی تھی زخمی کانسٹیول کے علاج کی تمام اخراجات حکومت پنجاب ادا کرے گی آئی جی پنجاب کچھا مارچکہ پہنچ گئے گھوٹکی سے متصل اگلے موڑشوں کا دورہ پولیس زبانوں سے ملاقات سانے ہے مارچکہ کے جائے وقوعہ کا جائزہ ریا ڈاکٹر عثمان انور نے کہا شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی پولیس کریمنلز کے ناپاک آزائم کو خاک پر ملا کر دم لے گی کراچی کے علاقے گولی مار کے قریب فائرنگ سے دو افراد جام بھاگ دس زخمی ہو گئے مشتہل افراد نے تین گاڑیاں جلا ڈالی گولی مار کے اردگرد پرافک ڈام رہی وزیراعلا مراد علی شاہ نے نوٹس لے لیا پیرپور میں دو گروپس میں مسلح تصادم تین افراد جام بھاگ دو زخمی ہو گئے ملزمان نے گھات لگا کر فائرنگ کی مخالف ٹروپ کے جوابی حملے میں ایک شخص مارا گیا تین افراد زخمی ہو گئے دادو کی تحصیل میہر میں مبینہ زہریلا کھانا کھانے سے دو بچوں کی امباد پر پولیس کا اکشن پولیس نے ہوتل مالک اور باورچی کو گرفتہ کر کے ہوتل سیل کر دیا متاثرہ فیملی کے مطابق گزشتہ شب ہوتل سے منگبایا کھانا کھا کر دو بچوں کی امباد ہوئی بچوں کی ماں صدمے کے باعث سلبسی رحیم یارخام نے کشتی اسپتال دریائے سندھ میں ڈوب گیا بھاری لاغت سے بنائے گیا کشتی اسپتال لنگر ٹوٹ جانے کے باعث بہہ کر گدو بیراج کے گیٹ سے ٹکرا کر اُلڑ گیا کام بکی میں پولیس کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر خودسوزی کی کوشش کرنے والا عبید و رحمان چلوسہ عبید نے دو ماہ پہلے اغوا کی ریپورٹ درج کروائی تھی ملزمان گریفتار نہ ہونے پر خودسوزی کی کوشش کی پولیس ملزمان کو نہ پکڑ پائی عبید کو اکسانے کے الزام میں ہم نیوز کے حارون انجم اور ایکسپریس نیوز کے میاں شفیق کو گریفتار کر لیا دعویٰ کیا کہ عبید نے دونوں صحافیوں کا نام لیا صحافتی تنظیبوں نے کہا پولیس ویڈیو لیک ہونے پر ملبا صحافیوں پر ڈال رہی ہے وزیراعظم نے سرکاری زفاتر کو پیپر لیس بنانے کے لیے ایک ماہ کی ڈیڈ لائن دے دی کہا آئندہ ماہ سے کوئی فائل ای آفیس کے علاوہ نہیں دیکھوں گا نظام شفافیت اور تیزی کے لیے ای آفیس کا نفاظ اولین ترجیح ہے وزیراعظم آفیس کے سٹاف کی ای آفیس کی ٹریننگ مکمل وزیراعظم نے خود ای آفیس پر فائلز موصول کی موسیقی